السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی کار چینل اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں محترم سامین آج کا ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفنانے میں صحابہ کا اختلاف ہوا چنانچہ کوئی مسجد نوی کو پسند کرتا تھا کوئی کہتا تھا کہ بقی میں دفن کیا جائے کسی کا خیال مکہ واپس لے جانے کا تھا اور کسی کا خیال جدعالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مدفن پر پہنچانے کا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات سنی ہے کہ جو مجھے خوب یاد ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا وصال اسی جگہ ہوتا ہے جہاں ان کا دفن ہونا پسندیدہ ہوتا ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وصال ہی کی جگہ دفن کرنا چاہیے اب اس بارے میں رائیں مختلف ہوئیں کہ قبر کیسی کھو دی جائے مہاجرین کی رائے تھی کہ شک کی جائے جو کہ مکہ کا رواج تھا اور انصار اپنے دستور کے موافق لہد یعنی بغلی قبر کی رائے دیتے تھے مدینہ میں قبر کھو دنے والے دو شخص تھے ابو عبیدہ شک خدا کرتے تھے اور ابو طلحہ لہد تو یہ رائے قرار پائی کہ دونوں کے پاس آدمی بھیجا جائے جو پہلے آ جائے وہی اپنا کام کرے چنانچہ حورت ابو طلحہ پہلے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لہد یعنی بغلی قبر تیار کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں تو قبر میں نو کچھی انٹیں کھڑی کر کے رکھی گئیں اور آپ کے آزاد کردہ حلام شکران نے ایک نجران کا بنا ہوا خیس آپ کی قبر مبارک میں بچھا دیا مگر انٹیں بچھانے کے بعد اس کو نکال لیا گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے مطابق آپ کے اہل بیت نے آپ کو قبر میں اتارا جن میں چار حضرات تھے حورت اباس حضرت علی حورت اباس کے دو صاحب زادے حورت قسم اور حضرت فضل رزوان اللہ علیہم اجمعین اور قبر سے سب کے بعد حورت قسم بن اباس نکلے دفن سے فارغ ہو کر آپ کی تربت کوہان نمہ بنا کر پھر حورت بلال نے ایک مشک پانی چھڑکا اور سار کے جانب سے چھڑکنا شروع کیا میت کے نیچے قبر میں چادر یا چھٹائی بچھانا مکرو ہے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فضول خرچی ہے اور بلا ضرورت مال کو تلف و برباد کرنا ہے اس لیے مکرو تحریمی ہے حورت صحابہ کرام دفن سے فارغ ہو کر کفے افسوس ملتے ہوئے اور خون کی آنسو بہاتے ہوئے اور اس بھاری مصیبت پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑتے ہوئے گھروں کو واپس لوٹے دفن کے بعد حورت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حورت آنس رضی اللہ سے کہا اے آنس تم لوگوں کے دلوں نے اس کو کیسے گوارہ کر لیا کہ نبی پر مٹی ڈالو حورت آنس رضی اللہ نے زبان سے بول کر تو کچھ نہ کہا مگر زبان حال سے ہے فرما رہے تھے کہ ہم بھی اسے پسند نہیں کرتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے مجبور تھے یک بیک تیرا بچھڑنا گرچ دل پر ہے گران کیا تعجب ہے کہ ہوں بے ساختہ آنسوں روان تیری جدائی ہے یقیناً باعث رنج و عالم ہے مگر حکم شریعت پر سر تسلیم خم